بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی بین بھائیو کیا علیہ الحمدللہ سے میں ٹھیک ہوں امید ہے کہ آپ سب خیر کیت سے ہوگئے ہیں جی بین بھائیو بلوگ پر شروع کر دیا ہے تو بیگم اور بچے جو ہے نا وہ سارے سوئے ہوئے دوسرے بچے سکول کے ہوئے ہیں تو میں نے کہا چلو میں خود ہی آج بلوگ شروع کرتا ہوں اور پیڑے بغیرہ بھی خود ہی بنائے ہیں کیونکہ بچوں کے سکول کے آنے کا ٹائم ہوگئے تو ہوں جا کے روٹیاں لگوا کے لے کے آنے ہیں پھر اس کے بعد بچوں کا ٹائم ہو جائے گا بچوں کے لے کے آئیں گے ان کو کھانا بغیرہ دیں گے پھر سپاریک کا ان کا ٹائم ہو جائے گا تو روٹیاں پر لگوا کے لے کے آتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں نبیلہ کو چلتے ہیں روٹیاں لگوا جی الحمدللہ روٹیاں لگوا کے آ چکا ہوں تو آج پتنے ٹرین لگی ہوئی ہے کیا بتا ہے لائن کی خدایی شای کر رہے ہیں بتا نہیں کوئی میں نے پوچھا ابھی تو کہہ رہے ہیں جی نیٹ کی کیبل سے بل کوئی دلنی ہے بتا نہیں اب کیا دال رہے ہیں کون سی نیٹ کی کیبل دلنی ہے یہ لائنوں کے ساتھ سا جو نا خدایی ہو رہی ہے اور گرمی بھی زورت شورت ہے بہت زیادہ موسیقل بھی صبح کا ابھی دوپ میں کھڑا ہے نہ چھاؤں میں کھڑا کیا ہے نہ کچھ صبح کا انٹرنیٹ نہیں آرہا تھا ویڈیو اپلوڈ لگائی تھی تو ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی تو کافی پریشان ہو جا تھا ابھی نیٹ آیا تو میں نے کہا چلو ویڈیو اپلوڈ لگا ہوں شکر اللہ خمداللہ کے ویڈیو اپلوڈ لگ گئی ہے ابھی چھوٹکے لگوا کے پہنچا ہوں اندر بیکھتے ہوں کمرے میں دیکھتے ہیں اسلام علیکم کیارے بین ویڈیو کیا لے ٹھکے الحمدللہ سے میں بیٹھ کیوں راجت سونے نہیں دیتے مند پچھے کھا دیتے مند پچھے کھل کے نیند ہی نکر میں دیتے ہیں دماغ میرے نیند پوری ہو دماغ میرا وزنی ہوا ہوا سیٹ ہو جائے آپ نے کیا کوئی پانڈ چائی ہے تو ساں وزنی ہویا نیند اور کسٹا پوری ہوگی صبح کے سوئی ہوئی ہیں آپ ہیں ایدھر سوئی ہو قسم سے نہیں سوئی ہوئی ہاں اچھا آنکھیں دیکھیں ہاں میری سو جی ایدھر دکھائیں میں نے صفائیاں کی صورت کر کے ماشاءاللہ سے دیکھیں جی بلکل سین ہمارا فریش فریش ہوگا ہوگا ہے صبح سے اٹھ کے صفائیاں وغیرہ کیے بچوں کو سکول بے جا بیگم صاحبہ نے دانے کوڑے بیج کے اوگے سوگے نائی سوٹی ہے ہاں جی ہاں جی ابھی ہون جوٹی نہیں ملا لگی وہ وہ پڑھی ہے پنک والی پنک والی واشنون کے آگے پڑھی ہوئی ہے آئیت رانی آپ کی آپ کی شہزادی چیٹو میٹو آپ دو دفعہ پائر گئے روٹیاں لگوانے کے لئے جو دفعہ نہیں روٹیاں ایک دفعہ لگوانے کے لئے گئے نہیں دو دفعہ بائر گئے ہاں ایک دفعہ روٹیاں کھوتا پوکا کھوتا پوکا نہیں ہنکا ہے ہاں جو بھی ہے پیڑے بنا کے آپ لے کے گئے میں ان کا جانے دو میں وہاں پہ گیا میری بات سنے لا میں وہاں پہ گیا مجھے تندور بھلا کہتا ہے بائی جان اتنے موٹے پیڑے میں کہا بائی جان آج بیگم سوئی ہے میں نے اسے اٹھایا نہیں ہے میں نے خود ہی بنائیا ہے کہتا ہے اچھا پہ ٹھیک ہے موٹے پیڑے اس کو بولا کریں تندور والے کو بڑی روٹی کر کے لگایا کریں وہاں ہی پہ موٹی موٹی روٹی ہوتی ہے نہیں روٹی آج اس نے صحیح لگائی ہے بہترین روٹی لگائی ہے اچھا آپ نے جو پیڑے بنایا ہے آپ پیڑے بناتی ہیں تو صحیح نہیں بناتے ہیں آج میں نے پیڑے بنایا ہے جائنے میں نے آپ کو رکا ہے چلیں جی یہ بھی نکرتی ہیں تو انشاءاللہ ابھی ہو گیا ٹائم بچوں کو لے کے آنے کا بچوں کو لینے جاؤں گا لے کے آتے ہیں تو پھر وہ کھانا شاہنا کھاتے ہیں تو وہ پھر انہوں نے سپارا وغیرہ بھی جانا ہے تو ادھر جو ہے یہ ماری ابھی تک سوئی ہوئی ہے شزادی یہ بھی اور آیت رانی بھی سوئی ہوئی ہے آیت رانی بھی سوئی ہے اور ادھر سے یہ منتاہ رانی کو خود ہی چولے لیے جا رہے ہیں ہاں جی پنکشن کے لگے ہوئے ہیں اور کمرہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے درمیان مالا کمرہ جو انا مارا تھوڑا سا ٹھنڈا ہے مکھیاں شکھیاں جو انا بھی نہیں ہے اس کے اندر پانی بڑھا ہے ٹوٹی پھول کھولے نا پانی گرم ہوگا بہت گرم ہے گرم ہے نا میری بات سنے نا جی سنائے نا میں ادھر ہی ہو نا میں کہیں باغ تو نہیں گیا آپ کی بات سننے کے لئے ادھر آپ کے پاس کھڑا ہوا ہوں اتنی باتیں آپ کی سنتا ہوں تو اور کونسی بات آپ نے سنانے کوئی رہ گی اللہ جی میں نے کونسی بات آپ کو سنانے نہیں اوہو وہ باتیں نہیں غصے والی بات نہیں پیڑے کیا بنا دیں گے روب ڈال رہے ہیں بھئی اچھا پیڑے ڈال رہے ہیں اس کو روب ڈال رہا ہوں اس کو روب کہتے ہیں اللہ معافی جس کی روب آخریں تو پھر میں اور پھر روب آخریں آئے ہیں آکسان کیس کی میرے کی ہے دسو سان گرمی بہت ہے گرمی بہت ہے پیارے بہن بھئیو اتنی زیادہ گرمی ہے گرمی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی آج میں اپنی دوست کی طرف کال کروں گی پوچھوں گی پنڈی میں بھی گرمی ہے ابھی میں نے چیک کی ہے پنڈی میں موبائل میں آ رہی ہے پتہ نہیں کتنی آ رہی ہے یہاں سے زیادہ ہے سنٹی میٹر یا گریٹ پتن کیا ابھی دوسرے موبائل پر چیک کرتے ہیں وہاں پر زیادہ ہے بنا دیں کیا رہی؟ اہاں پھر کب بنائیں گے چلے اس کا کرتے ہیں دو پر بسم بھی ہے پیاس بھی چھوٹا چھوٹا ہے ردنیا بھی لگاتے ہیں اتنا پیارا لگے گا جب یہ جگہ ہری پری ہوگی اور میرے پاس یہاں پہ ہم بردند ہوتے ہیں تو یہ سورا پانی ادھر تک پھیل جاتا ہے یہاں سے تھوڑی تھوڑی مٹی ہی اس جگہ سے زیادہ نہیں بس تھوڑی تھوڑی اٹھائیں سیدھا پانی نالی میں جاتا ہے پھر سب پاؤں مارتے اندر جاتے کوئی بندہ نہیں دیکھتا جدھر بھی پاؤں نہیں میری بات سنیں کیا نام ہے کچھ سنگھ کا انتظام کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو لگا ہوا ہے ادھر ساؤس سائیڈ پہ تو وہاں پہ اگر بردند ہوئیں یہ پائپ کے اندر جو نا مٹی ہے نا یہ مٹی کسی تھی کسی یہ کالفزل بائیاں ہیں انہوں نے دوپ میں دیکھی جتنا بول رہے تھے کہ رہے موٹسیکل کے دوپ میں رکھی ہے خراب ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ابھی میں جب روٹیاں لگوا گیا ہوں دوپ میں ہی کھڑی تھی پھر میں نے ابھی ادھر کھڑی کی ہے تو صبح آپ کو پتہ نہیں کئی سڑک پہ ویورز ادھر بھی ہوتا ہے یہ کھڑی کر دیتا ہے اتنی گرم ہوتی ہوں جب بیٹھو نا چیخیں نہیں کریں اچھا وہ بتا رہا تھا میں یہاں پہ جو نا کریں گے نا یہ سراخ جو نا اس سے مٹین کالتے ہیں نا تو کوشش کرتے ہیں کہ میں سنگھ پتہ کرتا ہوں نا تو یہاں پہ برتند ہونے کے لئے لاداسہ بنائیں کیونکہ وہاں پہ برتند ہونا مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے ہمیں نا وہی نا جتنا بڑا پائپ لگاؤ ٹوٹی کھولو پھر پانی بھی ضائع ہوتا ہے یہاں پہ پانی تو نہیں ضائع ہوگا یہاں پہ ٹوٹی لگے گی نا جگہ بنی ہوئی ہے تو پانی نہیں ضائع ہوگا پہلے اس سراخ تو کھولو نا یہ کھول کنسا نا اکیڑا تھا دو کنٹیا نا کام میں دو کھول گیا دو کھول گیا پردہ کیوں اٹھایا میں نے نہیں اٹھایا یہ آپ کی شہزادی گئی تھی آئیت رانی کھیلتی لیا آپ اس کو سلایا میں نے دروازے کی مجھے دودہ آواز ہی میں دودہ ہوتے بھاگیا میں نے کہیں نکل تو نہیں کی کیونکہ رام سے بیورس کیا کرتی ہے نکل جاتی ہے وہ تو پیار کرتے ہیں مگر نہیں اچھا لگتا بچے کہیں جائیں تو آپ سب نے بھی بولا بچوں کو کہیں نہ بھیجا کریں کیونکہ اچھکل کا وہ زمانہ نہیں ہے بچوں کو باہر بھیجنے گا اب میں سوئی تھی خواب میں دیکھا میں بھاگ رہا ہوں مجھے گولنگوں سے مار آئے اللہ میری بے بم کوئی نہ مارے جی تین گولیاں تو میں نے اپنے ہاں سے ٹھا 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 آپ کو گولی لگی بھی ہے جی تین گولیاں ماری ہے یہ بطن کی خواب ہے چلے چیک کرتے ہیں اس کی تابیر چلے میں بچوں کو لینے جاؤں ٹھیک ہے تو میڈم جی یہ پکڑے موبائل آپ اور دروازہ کھولیں چلیں آپ دروازہ کھولیں میں آپ کی کوئی نہ کروں چوکدار ہاں یہ دروازہ کھولا بچے میں کس نے آنسا لوکا نے آپ کی آنسا میں بچے لوکا نے آنسا اپنے آنسا میں تیتو سانے کہہ رہا ہے میرے بال شکر شکر دیکھیں نین پوری ہو گیا تھوڑی سی فریش ہو گیا ہنسی خوشی باتیں ہو رہی ہیں ہنسی خوشی باتیں ہو رہی ہیں تپش نہ ہو تو بندہ یہاں پر چھپائیں گا ڈال کے تو اچھا میں اس کمرے میں ادھر صبح کا انٹرنیٹ نہیں آ رہا تھا تو پتہ نہیں سمجھ نہیں ہے کوئی پتہ نہیں تو میں اس کمرے میں لیٹا آنا تو جب کھڑکی سی ہوا ہے تھنڈی تھنڈی بڑی مزے کی ہوا آتی تھی ہم نے ویسے ابھی فیلال سونے کے لیے یہ بنانا چاہیئے تھا کیونکہ دروازہ کھول دیا کرتے ہیں یہاں سے یہ ٹھیک ہے باہر سے طالعہ اس لیے لگایا ہے کہ باہر سے اور بھی بندہ آجائے چلو ادھر سے بٹھا کے تو بندہ واپس کر دیتا ہے کسی کو بٹھاتے ہیں یہ ٹھیک ہے جو بھی بہتر ہے وقت ہی گزارنا ہے اللہ نا انگلہ بس کرو میں جاں وہاں بچے لائے کہاں وہاں غریب نے بچے ہو تھا کیا کرسن؟ باقی امیر نے بچے پڑھنے توسان بچے گھراتے ہیں مزے کی بات ہے یہاں سے رستہ بھی بند ہو گیا کدر سے یہ انگلنا کیا ہے باہر رہا ہے یہ جو نہیں آرہی تھی گیس کے پیپ نہیں نہیں یہ کوئی کیبل دھال رہی ہے گیس کے پیپ ہائے امان کی پاپا کو گیس کا پیپ دے دے در آہاں وہ اتنا بڑے بڑے پیپ وہ میری پریگاں آگی پریگاں مممممممممممممم صحیح کیسے جائیں گے کس رستے سے جائیں گے اللہ حافظ ابھی ویورس یہ باہر کی سفائی رہتی ہے سب چیزوں کو آگ لگانی ہے وہ ادھر کوڑا پھیکتے ہیں انہوں نے قلی والوں نے کوڑے کو لازمی آگ لگایا کریں آپ ازانے اور یہ ظہور کی یہ کھوٹا بدا ہوا ہے جی اتنی گرمی میں کیا لینے آئی ہیں چرکنڈی بان کر دو بابا داس منٹ میری تیہی آئیں گے بان کر دو اے 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 گوڈ گر میری بیٹی پتن کب سکول جائے گی مجھے اس کی ٹنشن لگی ہوئی ہے لگا لوگی یا میں لگاؤں کنڈی لگا لیے بس ٹھیک ہے اتنی بہت ہے تاکہ وہ آئے تو رام سے کھول لیں نیند کیے خوب سوئی ہو سکون آیا ہے پتر چار دیارے سکون آج بھی آپ کے بابا بے فارم بنوانے نہیں جا سکے چلو اندر گرمی ہے میری تیاں گرمی ممم مل گیا ہم تو ہر دو میند بعد پیارے بہن بہیوں پانی پیتے ہیں کہ ہمیں پانی کی کمی نہ آجائے ٹھیک ہے نا کو انکل انتی میں پانی بہت پیتی ہوں پچھو بطن کھلا ہوئے ہمارا ابھی آپی آئے گی کہ جے کہ ساد لگائے گی آپی آجائے آپی علیشان بھائی بھائی اب جو ریمان آجائیں وہ آگے آگے نہیں آئے کسی اور کا بھائی کے بابا جو ابھی گئے یہ میرا لڑکا تیارا سویا ہے اس کو ہلایا بھی نہ گلے پڑھ گئے یہ لے کے آئیے کھلونا اس کے پیچھے اتنی لڑائی پڑی انتہاک دوستی لڑ لڑ کے آخر دونوں شو ہو گئے آج اوشی جاتی آجوہ پی مالے گیا جو آجوہ 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 مجھے آجوہ 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 مجھے آجوہ 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 ہوا سوٹیہ ہو لڑ ہیں سینے ہوتا پہلے لڑ کروڑ 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 پہلوں کو سوتیہ ہوتا ہے ہونے کے دوسریے پیار ہونے پہلے ہونے سے پہلے اس نے اس کو یہ دیا نہیں اتنا یہ روئی ہے بہت زیادہ تو آپ جیسے ہی اٹھئے سکرے رہے ہیں کہ ہوا میں کہا کوئی بات نہیں لے لو چھوٹی بہن ہے نا آپ کی بہنوں کو رولاتے تو نہیں ہے نا چھوڑی بولو چھوڑی آپ نے دے دیا کریئے آپ مجھے پانی کرنے دے رہی پیار نہیں کرنے دے رہی آئے مجھتی گا چیک کرو مجھتی گا مانو گرمی ہے بہت سو یوں ہی لڑتی ہیں تو یوں ہی کھیلتی ہیں آپ یہ کہا کر لیے آپ یہ گھج گھجیاں کر لیے بسم اللہ کریں اللہ یہ کھڑو نہیں ہر کسی کو دے یہ پیاری پیاری بیٹیں اور بیٹیں اللہ ہر بولات کو دے آمین سمانی پٹر لے آپ مطاہ کھڑ کو کمیچا ہی کھڑو ہم موڨہ کے خیل کو دے سمائے مڈے پ pop موښو نوئی گی موښو 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 پانی پینے ہیں کانچ کا گلاس نہیں اٹھانا آگے injections miracles کا کھڑا انہوںiffe judgments šい m兄 گلاس کس نے توڑا تھا منتحہ منتحہ یہ ازارہ اس کے پیچھے سے بٹن تو بن کرو بیٹا منتحہ سیترہ تل منتحہ نہیں دیکھے گی بٹن میرے ہر سے لوس ہو گیا لوس ہو گیا نہیں تا بچ یہ لوئے گی بالو نہیں کلو میری ڈال نہیں کرو نہ کرو ان پانی پی کنو گلاس کی جپے لائے نہیں پانی پیو منتحہ مممم پیو مممم پیو پیو بیبی بیئے ممتحہ بیئے بیبی بیئے ممم آگے جی میرے پیو ایرو صاحب ایرو نے این کے پیلی میری ایرو نے این کے پیلی ممم منتحہ کو فائٹ پی کرو منتحہ آپی کو دیکھ کر رونا ہے اور بیٹ و ملا کرو اپنے بچوں کو اللہ دیو کمرت جا کرنا سو بسم اللہ کیسے ہو اتنے گیس کا پائٹا گیس کی نہیں ڈال دے کس چیز کیسے علیشہ کیسی ہو کیسی ہو کیسی ہو ملے کرنا کینگا آپ پتہ لگا نا آپ وہاں پہ پرائیویٹ سکولوں میں اتنے پڑائی ہوتی تھی صرف لکھائی نہیں تھی وہ دیتے گھر کے لیے آپ صحیح پنجا لگ سی نا میرے بچے آنا کیوں راشد صاحب کیا بات ہے یہ بابا سے گبرائی ہوئی تھی بابا چیز چل آپ کوندر دیتا ہوں کیا کہل آئیں میرے لیے بھی کوئی نمکو لے آیا کریں آپ کے لیے دو بچے لے کے آئے ہوں وہ تسکول سے لے کے آئے نا ہاں جی اب دل سکول میں چیز ملتی ہے ملتی ہے کیا کیا ملتا ہے پپڑ ملتا ہے چوکلے بسکٹس ساپ ستری چیز ہے تھی اچھی مرچو والی چیز تو نہیں کھاتے آج کھائی ہے نہیں میرا بیٹا دیکھیں میرا بیٹا سچ بولتا ہے ریور جھوٹ نہیں بولتا آپ نے چھوڑ ملتی نمکو کھائی تھی نہیں آپ نے کھانی ٹھیک ہے ماما سے پرومیس کرو آپ کو میں آپ نے بھی کھائی ہو میں نے کھائی تھی کھائی تو آئی تھی ملتی چھوٹے چھوٹے مجھے دیکھو کھائی ہونا کتنا میں تڑپتی ہوں سناؤ جی آپ پہ اور میں نمکو آندی میں نمکو یہ سادہت ہے یہ موٹا کو دو ایک مجھے بھی سین لائے ہوں نہ نہیں ہے مجھے بھی اچھے چلے میں کل چار لے ہوں گا مجھے بھی یہ مونتا کو دی دے دیں یہ مونتا کو دیں دوں دیکھیں بھی ورث ہم بچوں کو دکان پر بھی نہیں جانے دیتے ہمارکیٹ میں رہتے ہیں ہمارکیٹ میں رہتے ہیں ہمارکیٹ میں چیزیں لے کے آتا ہوں ساری چیزیں ہمارکیٹ میں گرم کیا ابھی کرتی ہوں سالن آپ نہیں میرا خالت پھر سانسایا جی سین تو سانے پند سین دینے ہیں جی دو جاگنے ہیں نہیں مان کہ بابا میں اتنا کدر سوتی ہوں آپ تو مجھے بدنام کر رہے ہیں نہیں بدنام نہیں کر رہا یہ بات نہیں بدنامی کی بات نہیں یہ ایک آپ سے مزاہ کر رہا ہوں میری بات سنیں میں نے اپنے سہ کے کام کی ہیں سارے میں جو مرضی کروں آپ اوٹھی ہوں ویڈیو کا ٹائم میں ویڈیو بنواری ہوں یا نہیں بنواری ویورس میں اپنی امی کے گھر میں بھی ہوتی تھی آج سے بارہ سال پہلے کہ میں آپ کو بات سناتی ہوں بارہ سال تو ہماری شادی کے ہو گئے ہیں آہا جی بھائی بارہ سال پہلے میں پہلے بھی تو بولا ہے پہلے بھی تو سننے تو سارے میں حکم دے دیتی تھی سب کو اچھا میں کہتی تھی میں اپنے سہ کے کام کرنے لگی ہوں مجھے کسی نے بھی جگایا خیر نہیں میں ابھوک کہتے ابھو جی میں سونے لگی ہوں مجھے یہ نہ کوئی جگہ دے ابھوک کہتے پتر تو سہ نے کام کرتے سہ جا تیر کو جو جگائے گا میں جانوں اور میرا ڈڈڈا جانے میں ٹھیک ہے میں نے صبح کوئی آپ کو جگایا ہے میں آپ کو ڈڈڈے کی دمکی بھی سات دے نبیلا نے ڈڈڈے کی دمکی دے دی تو ابھو نے میں گھر کا سارا کام کر کے صبح پانچ بجے اٹھنا ہمارے گھر کی روٹین ہوتی تھی نماز نہ پڑھو تو ابھو کہتے تھے میں ناشتہ نہیں کرتا آپ لوگوں کے آت کا کھانا ہی دیں کیونکہ میرے ابھو بہت نیک انسان دے مسجدوں میں آزانیں دینی نماز بغیرہ پڑھنی تھوڑے سیر سے میں اللہ تعالی نے اس ملے میں اتنی عزت ان کو دی تھی نا بہت زیادہ لوگوں کے مسائل نپٹانا سب کچھ کرنا یہ ہر بلے کا کام نہیں تو ویورس میں پانچ بجے اٹھنا دس بجے تک میرا کام ہوتا تھا پانچ سے دس بجے تک سارے کام کرنے ناشتہ بنانا بڑی باجیوں کے شادی ہو چکے سب کی سب سے چھوٹی میں ہوں ہی آٹھ ہوئے نمبر پہ ماشاءاللہ چھے بہنیں اور دو بھائی ہیں ایک بہن میری سب سے بڑی فوت ہو گئی ہیں اب ہم پانچ بہنیں اللہ تعالی سب کی بہنوں کو خوش رکھیں اور میری بہنوں کو بھی اور بھائیوں کو بھی اللہ میرے بھائیوں کو اتنا دے کسی کا متحاج نہ کریں تو کام کرنے سو جانا جو بڑے بھائی تھی نا وہ جوتی بھی مجھ سے ساپ کروانی کپڑے میں چھوٹی ہوتی تھی بارہ سال کی اب ہم کھڑا کسی جگایا ہے ڈڑا دیکھا کھڑکاتے ہیں میری تی کی کسی جگانا اب ہم کھڑا ہوں ڈڑائن ڈڑے سے نہیں میں نے کچھ سباب کو جگایا مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں مجھے بتائیں جب کوئی آواز دے گا کوئی کچھ آئے گا میں گار سے کہیں زرہ سی دیر کے لیے جاؤ ان کو یہ لگتا ہے میری زنانی ناس کی گئی چلی گی پریشان ہو جاتے گار خالی ہو گیا ان کو پریشانی لگ جاتی ہے میری بیگم کہیں باگ تو نہیں گئی میں کہ میں آپ کو چھوڑ کے کہیں جا سکتی ہوں انتوسانے پلے بچی ہیں تو انتوسانے اتھانچی ڈولی اوپر جاسی بیکیان کرو ڈولی آئیے تو انہیں تو ڈولی اللہ تعالیٰ ہاں بس ہمارا سفر اسی طرح قائم ہو دائم رکھے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ وہ گار میں چھوچی میٹی نوگ چھوک تو لگی رہتی نہیں تو سنجد میٹی ہے نیند کٹھے ہم نے دل کٹھے بندے کے قتل کر دے سوئے ہو تو کوئی بندہ جگہا دے رات کو بتا کتنے لیٹ ہم نے بارہ بچے تو ہم نے رات کا کھانا کھائے صحیح بات ہے بچے تو کھائے نہیں رہتے ہیں زبردستی ان کو اٹھا کے کھلا رہے ہیں یہ کہتے ہیں جی ہم نے ناشتہ کر لیا ہے اچھے چلے وہ بھی آئے ہیں سکول سے تو ان کو یہ گرم کریں سالن ابھی بھوک لگی ہوگی سبب پوچھے میرے علیشہ بھوک لگی ہے یہ دیکھیں نا ابھی میں نے صفائیہ کی چلو میرے بچوں ریپر ساتھ ساتھ اٹھا کے پھیک رہے ہیں ٹھیک ہے آپ بھوک لگی ہے بتاؤ آج بھوک لگی ہے صبح ناشتہ صحیح نہیں کیا تھا بھوک لگی ہے بھوک لگی ہے اس نے گھر سے بھی ناشتہ کیا ساتھ پڑوسیوں کی گھر سے بھی ناشتہ کیا یہ اس میری چٹو نے بتاؤں کہ چٹو کبھی کسی کے گھر گئی نہیں ہم نے وہاں پہ کسی کے گھر کبھی جانے نہیں دیا شام کے ٹیم وہ بھی دو تین دن بعد وہ ہمارے اوپر والے رہتے تھے وہ بھی ان کا دروازہ دور تھا پانچ چھ دکانوں کے ساتھ ان کا دروازہ تھا وہ بھی کوئی چھوڑنے جائے تو یہ جاتے تھے وہ لوگ بہت اچھے انسان تھے بہت اچھے لوگ ہیں آتے ہوئے انہوں نے میری بچوں کو ہزار پی دیا میری بچوں کو راستے میں چیز کھلانا سب انہیں میرے بچوں کو ساتھ بوت کیا ملے پورے نے سب بچوں کو پیسے اس نے باجی نے ملے سے فون بھی کیا تھا سب فون کرتے ہیں آپ کو کیا پتا وہ تصویریں بھی انہوں نے بھیجی ہوئے ہیں دیکھو ہم رو رہے ہیں تمہارے لیے یاد آئیے بس مجبوریاں انہیں دعا بھی دی انہوں نے کہا میں پتا ہے تم اپنے بچوں کے لئے محنت کر رہی ہو انشاءاللہ میں پتا ہے تم کامیاب ہو کے ہوگی میں نے کہا جب میں آؤں گی پھول ہمیں مارنے اگر ہمی ایک ہوں ملے پھولے ملے پھولے ملے پھولے میری بات سنویں اگر ہم چلے گے خدا کے موسم پھول نہ ہوئے تو پھول نہ ہیں گملا ہی مارنے ملے پھول نہیں مرے پھول نہیں آگر ہم رکھیں جب سے یہ دروازہ کیا ہے نا سالن تو یہ یہ تھوڑا سا چلو گزارہ دیں بڑھا ہوا ہے اچار بھی پڑھا ہوا ہے تو گزارہ چلا لیں گے انشاءاللہ چلا لیں گے کچھ امبر بنائیں گے سنگھ کریں گے رہے چلیں جی یہ ماشاءاللہ سے جو نا آج میں سالن اہت ہے احمد بھائی اور لوگوں کی پلیٹ پڑی تھی تو میں نے ان کو سالن ڈال کے صبح بیجائے یہ ہماری وہی بیگ سبزی ویورز اتنے مزے کی پڑھیں گے روٹیاں آپ روٹیاں کہہ رہے تھے نہیں یہ طرح میری پیڑوں کی روٹیاں چیک کریں آپ کو پتا چلیں یہ تو تارت لگائیں میں تارت بھی لگاتا ہوں سب کچھ بن کر کیا بن لگائیں پہلے میری روٹیاں چیک کریں ماشاءاللہ یہ پیڑے میں نے بنائے اس نے روٹیاں بہترین لگا کے دی ہیں شکر ہے یہاں کا دیسی ہاتھ آپ میں جہاں سے نہیں نہیں آپ میں جہاں سے چکی سے لے کے ہوں تو صحیح پیور دیسی لے کے آئے ہوں یہ جو ادھر سے ملتا ہے وہ بھاریک چھوٹے دانوالا اللہ اتنے پیسے دے ہم اپنے دانے ڈلوائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے گا بلکل یہ بھی الحمدللہ اللہ کا لاغ لاغ شکر ہے جو ہمیں اتنا زبادہ رزق دیا ہے میں اس ویورز میں دیسی آتے کہ بہت زیادہ شمکن ہم لوگ ڈلے گے نیڑے پیورا filz ہم منگی نوبستر جو زیادہ اللہ بچے اللہ Rabbul اچھا کھاتے ہیں تھوڑا کھاؤ تو ستھرا کھاؤ یہ کرتے ہیں اس کو پہلے بند یہ تار دی اتار میری شہزادی شہزادی رو رہی ہے نا تو اب ان کی تار کیدھ گئی ہوئے مدار ہو رہی ہے کس نے چڑھا ہے میں نے آیت کریب میں نے یہ جی لگا سوچ اب دیکھیں آن چل گئے بسم اللہ الرحمانی اللہ مجھے یہ بتائیں بھائی میں نے رکھو آیا تھا آپ نے رکھو آیا تھا بھرو بنا ہوا تھا بھرو بھرو بھر بھے بھٹا تو نہیں سوا ہاں صحیح بتاؤں کیا خراب نہیں ہوتا پھر خمیرہ ہو گیا تھا مگر دون سے روٹے کا لگایا تھا اسے مزاغ کیتے ہیں میرے یہ پوچھ رہے تھے نا کہ آپ نے خود خمیرہ کیا ہے میں نے کہا نہیں ہو گیا نہیں آپ نے کہہ رہا ہمارے نیچے والا خانہ کسی رہنہ کھولنگ کردہا کسی تیم نہیں جب سے یہ کوئی نہیں نہیں والی بھولٹیب بھی مکمل ہے ایک میٹر سے ہم تین گھر ہے یہی بات ہے نا والی گھروں میں تو ہم آ رہی ہے کہ کولر تو نہیں ہے بارہ ورڈ کے پنکھا ایک چلاتے ایک سیٹم دو چلاتے ہیں فریج ہم پانچ بجے سے رات کو یارہ بجے تک بند کر دیتے ہیں کیونکہ فریج ہوتا ہے آپ نے کچھ کھایا ہے اسے آپ نے مارا ہے اسے یہ اپنے اپنے موں کا حال کیا کر دی ہے چوبہ ناجتہ کیا تھا ادھر آپی کے گھر رات کو یہ گئی تھے یہ رات کو بھی رات کو بھی گئی تھی تو ادھر سے سوئیاں لے کے آگئی تھی موٹی سوئیاں نا میٹھی بہت اب میری بیٹی نہیں جاتی اس نے کہا ماما میں چلیں جن چلا بھی کھانا کھاتے ہیں پھر آپ سے روٹین شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں پیاری ویورز دیں اس طرح سکریم ہوتی ہے یہاں کا دیں بہت اچھا ہے اچھا آپ نے کیا کہہ لینا اچار اور تھوڑا سا دیں اچار اور تھوڑا سا دیں پانچ نہیں لینا میں تو کہتا ہوں پانچ لے لو نہیں ہم اچار ہی لیں اچھا اور جو مزیک آئے بہت مزیک آئے ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں ہمارے سارے اچار بیٹا تھوڑا سا لیتے ہیں ہمارے دوپیر کا کھانا ہے جس جس بہن بھائیوں نے ہمارے ساتھ کھانا ہے آج ہے بسم اللہ آپ سب کو سو دفعہ جو میں اتنی عزت دیتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو بہت زیادہ دے کھانا کہتے ہوئے کہتے ہیں دعا مانگو ہر دعا بھولتی ہو جو میری پیدیس سے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ان پہ بھی اپنی خصوصی رحمت کریں ہمیں بہت پیار سکتے ہیں اور ابھی مارے محلے سے بھی ایک فون آیا تھا اتنی دور سے پنڈی سے جیتر سے عبدالعیمان کے بالکٹنگ کرواتے تھے ان کا فون آیا تھا کہ رہے بابی میں ندیم بول رہا ہوں میں نے کہا اللہ جی یہ کنز ندیم ہے کہہ رہے ہیں عبدالعیمان کے بالکٹنگ میں نے کہا اچھا اچھا نائی والے بھائی کہہ رہے ہیں تو میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے آپ کدر گم ہو گئے آپ تو ادھر چلے کے ملتان میں نے کہا ملتان نہیں ملتان سے بھی آگیا ہم لوگے بالکل اچھا جی ماشاءاللہ چیپ پیارے پہن بھائیوں میں نے آپ سے کور بات کرنی تھی ہماری یوٹیوبروں کی تھوڑی سی مجبوری تھی ٹائٹل جو انسانا ایسا لکھنا ہوتا ہے اور مزید بھی سسکرائبر آئے تو کوئی ایسا ٹائٹل ہوا تو آپ سب نے ہم سے نراز نہیں ہونا جوٹ نہیں ہے یہ کچھ خواب ہوتی ہیں مثلی جو خواب بھیان کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بیچ میں لکھنا پڑیں ہم نے آپ سے بادا کیا ہم جوٹ نہیں جوٹ نہیں بولیں گے مگر ٹائٹل ایسا لکھنا پڑتا ہے جو اور مزید آگیا ہے ہمارے سسکرائبر اور جس نے ابھی تک سسکرائب نہیں کیا وہ ابھی جلدی سے سسکرائب کر لیں پلیس آپ سے ریکویسٹیں اپنی بہن کو سپورٹ کریں اپنے بچوں کے لئے بہت ہم محنت کر رہے ہیں سارے ماں باپ کرتے ہیں ہم نے کوئی نوکی محنت نہیں کی مگر آپ سب بہن بھئی ہمارے ساتھ ہیں تو ہم احمد نہیں آرہیں گے انشاءاللہ تو کھانا بغیرہ کھانا ہے ماشاءاللہ تو آج ہمارے ساتھ کھانا کھائیں جس جس نے کھانا ہے بسم اللہ سو وری بسم اللہ ہزار وری بسم اللہ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اللہ اپیس مجلی مجلی بای مجلی زندہ